بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بارجی چپٹر ایولوشن کے اندر آج ہم ایویڈنسیز آف ایولوشن کے بارے میں مزید بات کریں گے ایویڈنسیز آف ایولوشن اس سے پیچھے لیکچر کے اندر ہم نے تین ایویڈنسیز پر بات کی جس میں بائیو جیوگرافی بائیو جیوگرافی کے علاوہ فوسیل ریکارڈ فوسیل ریکارڈ کے علاوہ ہم نے کمپیٹیو انارٹمی جس کے اندر ہم نے ہومالوگوس اور اینالوگوس آرگنس کی بارے میں بات کی تھی سو ان کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم کمپیٹیو ایمریولوجی کمپیٹیو ایمریولوجی اور مالیکولر بارے جی یا کمپیٹیو مالیکولر بارے جی کہہ رہے ہیں بے شک مالیکولر بائیولوجی سے اس کے بارے میں بات کریں گے سو سٹارٹنی پر کمپیٹیو ایمریولوجی تو بہت سے ایسے ایسے ہیں ٹھیک ہے ملٹسلوری ایسے کے بات کریں تو جو بھی ورٹی بریٹس ہیں جتنے بھی ورٹی بریٹس ہیں ان کے جو انیشیل جو ایمریونک ڈیویلپمنٹ ہے وہ سیملر ہوتی ہے ٹھیک ہے مدب ایک جیسی ہوتی ہے ایکزیمپل میں میں آپ کو یہ ڈیگرام دکھا دیتا ہوں فرزیمپل یہاں پر آپ کو کچھ سٹیجز نظر آئے ہیں ایمریو کے یہ فرس تری منتھ ہے ٹھیک ہے جیسے آپ فرس ٹرائمیسٹر کہتے ہیں یہ سکس منتھ ایمریو ہے اور یہ نائنٹ منتھ ہے تو اگر آپ شروع میں دیکھیں تو فشیز سیلمینڈر ٹرٹائز چیک پیک کاف ریبیٹ ہیومنز ساروں کی جو مارفالوجی ہے یا ایمریو کی جو اناٹمی ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے اور پھر آہستہ سے ان کے اندر ڈائیورجنس آرہی ہیں ان کے اندر آگے چنجز آرہی ہیں اور یہ آگے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایمریو آہستہ سے ان کے اندر ڈائیورجنس آرہی ہیں اور پھر آہستہ سے ان کے اندر ڈائیورجنس آتی ہے آہستہ سے اس کے اندر مزید کہلیں کہ ویرییشنز آنا شروع ہوتی ہے اس کی ایک اور بیسٹ ایکزیمپل ہے لائک ورٹی بریٹس کے اندر ان ورٹی بریٹس جو ایو سٹیچن ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ایو سٹیچن جو بیسکلی آہم ایئر سے آپ کے تھوڑ کو کنیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ملہب جو آپ کا فیرنگ سے ہے فیرنکس جسے آپ تھروٹ بھی کہتے ہیں تھروٹ اس کا کنیکشن ہوتا ہے آپ کے ائر کے ساتھ ٹھیک ہے ملدہ میڈل ائر جہاں پہ تھری کوکلیر بونز ہوتی ہیں ٹھیک ہے میڈل ائر جہاں پہ ٹائنی بونز ہوتے ہیں صحیح تو میڈل ائر کا جو فیرنکس کے ساتھ کنیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر چھوٹی سی ٹیوب ہوتے ہیں جسے ہم یو سٹیشن ٹیوب کہتے ہیں ٹھیک اور فیشیز کے اندر ٹھیک ہے اگر جو فیشیز وارٹ میں ہوتی ہیں اس کے اندر یہی اس ٹیشن ٹیبیلز جو ان سے وہ گلز بناتی ہے یو سٹیشن ٹیبیلز جو ان سے ہے وہ وہ گلز بنا رہی ہے سوٹیشن ٹیبیلز جو پچھے جو کہلیں کہ پروگرامز ہیں یا کہلیں کہ مدب کوئی چیز نہیں ایڈوانس نہیں ہے بہت ڈیفرنس کہاں پہ آرہا ہے ان کی ڈیویلپمنٹ کے اندر کچھ چیز یہاں پہ ڈیفرنٹ کریکٹر سے مدب یہ کہلیں کہ ایمبریو کے اندر سٹیجز ہیں وہ آرموست سیملر ہیں اور آیسا سا ان کے دیورجنس آتی ہے سٹیجز کے پروس ہی مل رہتے ہیں اگر آپ کو ایمبریو ڈیویلپمنٹ کے سٹیپس یاد ہیں کلیویج ہر ایک میں ہوگی پھر اس کے بعد اس میں بلاسٹولا بنے گا ٹھیک ہے پھر مورولا مورولا کے بعد اس میں گیسٹولا ٹھیک ہے ثریجرم لیئرز بنیں گی جس کے اندر ایکٹو ڈرم میزو ڈرم اور انڈو ڈرم ہے ٹھیک ہے اور ان کے لحاظ سے پھر آگے اور اورگنز اورگینوجینس ہوگی ٹھیک ہے جس میں نیو ریلیشن نیو سسٹم کا فارمیشن بھی ہوگی سی سو یہ سارے سٹیپس ہر ایمبریو ڈیویلپمنٹ کے اندر سیملر ہیں صحیح ڈیفرنسز کا بات ہے کہ جب وہ سیلز اپنے آپ کو خاص آرگنز میں ارینج کرتے ہیں صحیح ڈیزمپل جس طرح ابھی ہم نے ایکزمپل لکھے ایو سٹیشن ٹیوب جو انسی بیسکلی میڈل ائر کو فیرنگ ساتھ کنورٹ کر رہی ہوتی ہے ورٹی بریٹس کے اندر یہی فیشز کے اندر جا کے گلز بنا آتی ہے مطلب گلز جہاں سے کہلیں کہ جس ہمارے لنگز ہوتے ہیں اکسیجنیشن کے لیے فیشز کے اندر یا ایکویٹک اینیملز کے اندر جو گلز جو اکسیجنیشن کرتے ہیں اس کی بلڈ کی صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمبریولوجی ہے بیسکلی ہی ہومولوگی شو کر رہی ہے ایمبریولوجی ہے ہومولوگی بھی ہومولوگی ہی شو کر رہی ہے ہومولوگی اس کی برات ہے کہ ان کے سیمیلر سٹرکچرز ہیں ایون سیمیلر فنکشن بھی بعض کتاب کو ملیں گے صحیح؟ اور لیکن جو جو ہم ایمبریو سے ایڈلٹ کی کنڈیشن میں جائیں گے ان کے طرح ڈیفرنسز زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے فیش اور ایک ایڈلٹ ہیومن کے اندر بہت زیادہ ڈیفرنس ہے لیکن جو ان کے انیشل سٹیجز ہیں وہ سیمیلر جسا ہم نے اوپر ابھی ڈیاگرام میں دیکھا تھا نیکسٹ آتا ہے مالیکولر بالے جی فیفت ہوگا ویسے لیکن آج کی لیکچرز کی نام یہ مالیکولر بائیلیجی مالیکولر بائیلیجی میلکولر بائیلیجی ویسے کہتے ہیں جس کے نام ہم بائیلجی کا مالیکول سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے نام میں پاس پروٹینز ہیں پروٹینز جو کہ پولیمر آف اور مائن اور ایسٹس ہوتی ہیں ٹھیک پھر اس کے بعد نکلیک ایسٹس ہیں یہ پولیمر آف نکلیوٹائیڈ نکلیوٹائیڈ سے بنیادی ہیں نکلی کسیل کے لابے پھر پروٹینز نکلی کسیل کے بعد کاربوہریڈز ہیں پولیمر آف اور فرزم پر گلوکوز کے پولیمر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر گلائکوجین ہے سٹارچ ہے ٹھیک ہے ساللوز بغیرہ ہے سو یہ کاربوہریڈز میں آجاتے ہیں پھر لپیڈز ہیں یہ مائیکرو مائیکوز ہیں چھٹے مائیکوز ہیں میکرو مالکیوز میں آئے ہیں تو اس میں ڈی این اے ہیں ایٹی پی بھی میکرو مالکیوز میں آتا ہے ایٹی پی ہے پھر کچھ پروٹین مالکیوز ہیں سائٹوکروم سی ہے سائٹوکروم سی ہے اس کے علاوہ رائیبو سومز ہیں رائیبو سومز تو یہ جو مالکیوز ہیں اندر پہ جاتے ہیں سب مالکیوز کے اندر تقریبا ہر قسم کی مالکیوز پہ جاتے ہیں ڈی این اے آر این اے ایٹی پی سائٹوکروم سی رائیبو سومز سے یہ مالکیوز آپ ہر سیل میں پہ جارے ہیں اور انہی مالکیوز سے بڑے بڑے مالکیوز سے بنا رہے ہیں سیل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی کامن انسیسٹر ہے جس نے یہ پرابرٹیز جو سی ہے وہ آگے ٹرانسفر کی ہیں ٹھیک ہے herابہ ہمارا ہماری بارڈی کے اندر سیل سارے جو دی اے 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 ایی سے انفرمیشن لیدے ہیں جو انکلس کے اندر پڑا ہوتا ہے بیکٹریی جو کی بڥی پرابرٹی جس بھی اسی پرپرٹی اندر پڑا ہوںتے ہیں انکلٹی ہیں جو ایو 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 آر این ہے ہے مضحہ ہماری بارڈی میں یہ نیکلٹی جی سیئے ایک ایوبی نرکیین متحنیسなんだ جو کہ سٹارٹنگ قوڈان ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو ٹرانسلیشن کے دوران یہی سٹارٹنگ قوڈان جو سا ہے وہ بیکٹیریز میں بھی ہوتا ہے یعنی جو پروٹینز ہیں جو ٹرانسلیشن کریں وہ بھی سیمیلرز ہیں مطلب کافی زیادہ سیمیلرٹیز ہیں جو ملکولر لیول پہ ہیں اور اس سے ہمیں یہ بات چلتا ہے ایولوشن مطلب ایویڈنس ملتی ہے آپ کو ثبوت ملتا ہے جو اور پیشک پروکری آرٹس ہوں یا یوکری آرٹس ہوں ان کے جو انسیسٹر ہیں وہ کامن ہیں اس کے لئے بہت سے جو جینز ہوتے ہیں وہ کامن ہوتے ہیں کامن جینز کامن جینز سے کیا ملاحظ ہے کہ آپ ایک بیکٹیریل دیانے لیتے ہیں اس کے پر کوڈنگ ہوئی ہے اس کو آپ ہیومن ڈی این اے سے میچ کرواتے ہو آپ کو ایک بیٹھ ہیومن ڈی این اے اور وہ آپ کو ایکوال نظر آتا ہے ان کے دماغن سیمیلرٹیز ہیں سیمیلرٹیز سے کیا ملاحظ ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی کامن انسیسٹر ہوگا پیچھے جس نے ایک ہی جینز کو دونوں میں ٹرانسفر کیا ہے سیئی فارجامپل جو پولیمریزز ہیں یا ڈی این اے کے جو انسیمز لائک گیزز ہو گئے انڈونکلیزز ہو گئے وہ بیکٹیریا میں بھی اسی نیچر کے ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی اسی نیچر میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میسینجر آرنے بیکٹیریا سیم ٹائپ کا بناتا ہے ہمارے بھی سیم تھوڑی سی کمپلیکسٹی آئی داتی ہے جو بیکٹیرل پروٹینز ہیں وہ سیمپل ہیں بیکٹیرل ڈی این اے سیمپل ہیں ہمارے ڈی این اے تھوڑا کمپلیکس ہے ہمارے پروٹینز بھی کمپلیکس ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ ہمیں کافی سٹرکچرز کاملیکس ہمارے انسیسٹر ایون بیکٹیرلز کے ساتھ جو بلکل ڈیفرنٹ کیٹیگریہ ان کے ساتھ ہمارے کافی فیکٹرز میچ کر رہے ہوتے ہیں جس کے سب سے کاما ایزیمپل ایٹی پیز ہے جتنے بھی لیونگ آرنیزمز ہیں وہ اپنی کہلیں کہ جو اکٹیوٹیز ہوتے ہیں اس کو کانٹینو کرنے کے لئے ایٹی پیز چیز کرتے ہیں اور یہ سیمیلیٹیز بیسیکلی شو کر رہے ہیں کہ اس کے کوئی نہ کوئی کامن انسیسٹرز ہیں سو یہ ایویڈنس اف ایولوشن ہوگئی جس کے اندر ہم نے اگر ہم شروع سے سٹارٹ کریں تو بائیو جیوگرافی دیکھی کہ مختلف لوکیشن پر مختلف آرنیزمز جن سے ہیں وہ اڈاپٹیڈ ہیں ٹھیک ہے حالانکہ ان کے دور میں سیمیلیٹیز ہیں جس طرح گیلپ اگوز فینچز کی پاتھ ہوئی تھی اس کے بعد پھر ہم نے بات کی تھی کس کی بلا فوسل ریکارڈ کے لئے فوسل ریکارڈ شو کرتے ہیں کہ جو ایویڈنیزم سے وہ ایسا سا مدد ڈویلپ ہوئے ہیں فوسل ریکارڈ کے بعد پھر ہم نے بات کی تھی کس کی پلینٹالوجی ٹھیک ہے سوری کمپریٹیو آن آٹمی ٹھیک ہے کہ اس میں ہمیں بس کچھ ہم لوگوس آرگنز تھے جن کے فانکشنس ڈیفرنٹ تھے بٹھ سٹکچر سیم تھا کچھ انلوگوس جس کے اندر فانکشن سیم سالکشن دیفرنس تھا اس کے لحاظ سے کنورجن اور ڈائیورجن ایولوشن تھی پھر ہم نے ویسٹیجل آرگنز کی بات کی کہ جو مطلب پریزنٹ ہوتے ہیں بارڈی میں لیکن اس کا ایس سچ کنڈیشن سوری فنکشن نہیں ہوتا ٹھیک پھر اس کے بعد ہم نے آج کی لیکچری کہتے ہیں کمپیٹیو ایمبرولوجی جو جتنے بھی ورٹیبریٹس ہیں ان کی جو ایمبریو کی انیشل کنڈیشن سے وہ سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب فرس ٹرائمیسٹر سب کا سیم ہوتا ہے پھر آسطا ان کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آسطا مالکولہ بارے جی ڈسکس کی کہ مجاریٹی آف مالکولز تقریبا ہر لیونگ آرڈیزم کے اندر ان کے مطلب سٹرکچر شیئر ہو رہا ہوتا ہے جو ہر ہمارے جو لیونگ آرڈیزم کا کوئی سنگل انسیسٹر ہے اس وی ایمیدنسیز آف ایولوشن ہو گئی اگلے لیکچر کے اندر ہم نیشل سیلیکشن اور ایفیشن سیلیکشن کے بارے بات کریں گے